موسیقی سندھ میں توفانی بارشیں حکومت نے رین امرجنسی نافذ کر دی پی ڈی ایم ایک اور ریلیف کے کاموں کی ہدایت وزیراعہ کے کراچی میں بارش سے متاثرہ علاقوں کے دارے امدادی کاموں کا جائزہ لیا کمیشنر کراچی کو محسور افراد کو نکالنے اور کھانا پینے کا سامان فراہم کرنے کی ہدایت گورنر سیند عمران اسمائل کا بھی امدادی کاموں کا جائزہ بولے کراچی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان نے کرونا کو شکست دے دی بینال اقوامی میڈیا کا اطراف فل جزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق بائیس کروڑ آبادی اور خراب ہیلتھ سسٹم کے باعث پاکستان کو کرونا کا بڑا حدف سمجھا جا رہا تھا پاکستان نے مرحلہ وار لوک ڈاؤن، موثر علاج اور منیجمنٹ کے ذریعے وائرس پر قابو پایا اپوزیشن رہنماؤں کے مفادات ملکی مفادات سے متصادم ہیں وزیراعظم عمران خان کا ٹوئٹ لکھا احتساب کا شکنجہ سخت ہوتے ہی اپوزیشن رہنماؤں خود کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں کسی کو این نارو نہیں ملے گا ادھر قابینہ نے نواز شریف کو واپس لانے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق حکومت کا دو آپشنز پر غار برطانیہ کو خط لکھنے کے ساتھ شہباز شریف کی زمانت ضبط کرانے پر بھی سو میرا نہیں خیال کہ وہ جالی تھی اپنے مرضی کے مطابق کوئی چینج کیا ایک بڑا ہائی لیول بورڈ اس کے لیے بنا تھا بڑے سمجھدار ڈاکٹرز تھے جس کے وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ جب ریپورٹ پیش کی تھی اس کے بعد یہ ریپورٹ جو ہے یہ وفاق میں بھی گئی اور وفاق کی طرف سے بھی لوگ اس میں انوال ہوئے نواز شریف کے میریکل ریپورٹ جالی نہیں تھی آلہ سطح کے بورٹ میں وفاق کے لوگ بھی شامل تھے صبح وزیر علیم خان کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو مزید بولئی ٹرانسپورٹ کے مسئلے کا حل جنگلہ بس نہیں تھا بی آٹی منصوبہ بھی غیر ضروری ہسپتال بنانے کی بجائے ماٹرو چلانا سمجھ ہے فاق پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات بہشتی دروازہ کھل گیا کفل کشائی سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی لگی سیکیورٹی کے سخت انتظامات عام ظاہرین کو دربار کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں لی گئی پاکستان کو دس سال بعد انگلنڈ میڈ ٹیسٹ سیریز میں شکست تیسرا ٹیسٹ جرا ہونے پر سیریز ایک صفر سے مزبان ٹیم کے نام پانچ پے روز ڈراؤن ڈیلی ہونے پر کھیل تاخیر سے شروع ہوا ستائیس اوورز بعد ماچ بغیر نتیجہ ختم کر دیا گیا انڈرسن ٹیسٹ کرکٹ میں چھہستو وکٹر لینے والے پہلے فاسٹ بالر بن گئے کپتان ازہر علی کا کہنا ہے سیریز نہ جیتنے کا افسوس رہے گا سٹار فٹبالر لیونل میسی نے بارسلونہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیونل میسی نے انتظامیاں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا لیونل میسی دوہزار چار سے سپانش پلپ بارسلونہ سے منسلک ہیں اور بارسلونہ کو تینتے سٹرافیز جتوانے میں کامیاب رہے ہیں اور سیاحتی مقامات ٹاغان اور ناران کی رونکے محال سیاہ خوبصورت قدرتی مناظر سے لطف اندوس ہونے کے ساتھ ساتھ ایڈونچر سپورٹ سے بھی محضور اس ایبٹ آباد کے پہاڑوں کے دعون میں سیاحتی مقام ہر نو میں بھی سیاہوں کا رش تھنڈے پانی میں انجوائے کرنے لگے انگے کے کراچی میں پھر بادل برس پڑے ہیں مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا دیفنس، اختر کولونی، کشمیر کولونی میں بارش کا سلسلہ جاری ہے آئی آئی چندریگو روڈ، ایمی جنا روڈ، میمن گوٹ اور ملیر کے مضافات علاقوں میں بھی بارش ہوئی کئی علاقوں میں کے فیڈر بھی ٹرپ کر گئے ہیں کراچی کی بدلتی صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے بادل برس پڑے ہیں مختلف علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا ہے اسی پر بات کریں گے وقاس باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس یہ بتائیے رات سے اللہ صبح تک کن علاقوں میں زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور فیڈرز کن علاقوں میں ٹرپ ہو گئے ہیں جی بالکل اس وقت کراچی کے مختلف علاقوں ہیں اور تیز بارش کا سلطلہ شروع ہوا ہے اور صبح کے آغاز پر بھی کہیں ہلسی اور کہیں تیز بارشوں کا سلطلہ جاری ہے اس وقت شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس رہے ہیں ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کی جاننے سے بھی اعلانی اور غیر علینین لوڈ شیڈنگ کا سلطلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں کئی سیڈرز زپ کر گئے ہیں اور بجلی کی فرامی میں چاتھ سل آیا ہے بارشوں کا سلطلہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے کراچی میں بجلی کی بندش کا سلطلہ بھی شروع کر دیا جاتا ہے اگر محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو آج محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق کراچی میں آج بھی گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی اور کراچی میں بارشوں کے کئی جو ہی موندن کا اسٹیل جاری ہے اس سے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں اربن سلڈنگ کا خطشہ ہے گزشتہ روز بھی ملیر کے مضافاتی علاقوں میں ملیر ندی اوورفل ہونے سے جو اور مختلف مقامات پر بند ٹوٹنے سے سلادی ریلا جو آبادیوں میں داخل ہوا تھا اور کئی دیہات اور جو شہری آبادی ہے اس کو نقصان پہنچا تھا اور ہزاروں مکین متاثر ہوا تھے سینکلوں مکینوں نے جہاں وہاں سے نکل مکانی کی تھی متاثرہ علاقوں سے نکل گئے تھے پاک فوج اور رینجلز کے جوان اور دلائی انتظامیاں مختلف مقامات پر ریسٹی آپریشن میں رات بھر مصروف رہی اور شہریوں کو محفوظ مقام پر متقل کیا جاتا رہا اس وقت بھی جو ملیر ندی سے متصل کراچی کے مختلف علاقوں کی آبادیاں ہیں وہاں پر سورتیال بہتر نہیں ہے اور ریسٹیو کا آفریشن جاری ہے ملیر ندی میں مختلف مقامات پر جہاں بند ٹوٹے تھے اور ان کو شگافت روکنے کے لیے اکزامات کیے جارہے ہیں زیادہ بھائی ٹاؤن کی سورتیال قدر بہتر ہے تب جو وہاں پر سورتیال پیدا ہوئی تھی اب اس کی سورتیال کچھ بہتر ہے تاہم جو ملیر ندی اور ملیر کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر اب بھی سیلا بھی ریلا موجود ہے اور کہیں زیادہ مشکلات ہیں اور کہیں کم سورتیال خراب ہے اس وقت سے اگر بات کی جائے تو پاک فوج کے جوان مختلف مقامات پر ریسٹیو آپریشن میں مصروف ہیں نیشنل ہائی وے کا ایک ٹریک مکمل طور پر بند کر دیا گیا چونکہ نیشنل ہائی وے پر بھی مختلف مقامات پر جو سڑکیں زیرہ آب آ گئی تھی اور طویل کتاریں گاڑیوں کی رات بر بھی کھڑی رہیں اور ٹریفک کی عام دور متاثر رہی آج محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے دیگر والائی ازدہ میں جس میں ملیر کوخاند، دینظیر آباد، حیدر آباد حکسہ اور بدین شامل ہیں وہاں پر بھی جوہاں تفانی بارش ہوگی محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے وقاس باقر ہمیں تفسیرن آگاہ کر رہے تھے وقاس آپ کا شکریہ ملیر ندی اور ملیر کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر اب بھی سیلا بھی ریلا موجود ہے اور کہیں زیادہ مشکلات ہیں اور کہیں کم صورتحال خراب ہے اس وقت سے اگر بات کی جائے تو پاک فوج کے جوان مختلف مقامات پر ریسٹی آپریشن میں مصروف ہیں نیشنل ہائی وے کا ایک ٹریک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے چونکہ نیشنل ہائی وے پر بھی مختلف مقامات پر جو سڑکیں زیرہ آب آ گئی تھی اور طویل کتاریں گاڑیوں کی رات بر بھی کھڑی رہیں اور ٹریفک کی عام دورف متاثر رہی آج محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے دیگر بالائی ازدہ میں جس میں ملیر کوخاص دینظیر آباد، ہیدر آباد، حکسہ اور بدین کامل ہیں وہاں پر بھی جوہے وہ توفانی بارش ہوگی اور گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی محکمہ موسمیات کہتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مزید بارشوں کی پیش گئی ہے وقاس باقر ہمیں تفسیرن آگاہ کر رہے تھے وقاس آپ کا شکریہ